یہ نوے نشست میں میں منتظمین کے جانب سے دل کیمک گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور ہماری یہ روایت ہے کہ ہم ہر سیشن کا آگاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں میں ہمارے ساتھی حافظ وقاری مولانا مشیر ندوی صاحب سے گزاریش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن کریم پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللہو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئیک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئیک هم الوارثون فمن الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خوشو کرتے ہیں جو لغویات سے مو موڑ لیتے ہیں جو زکاة ادا کرنے والے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتوں میں سے نہیں ہیں جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی وارث ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے سچ فرمایا رب عظیم نے جزاک اللہ مولانا مشیر ندوی صاحب مولانا مشیر ندوی صاحب آپ کے سامنے سور نور کی ابتدائی آیتیں تلاوت کر رہے تھے اٹراوی پاری کی جو اس عنوان سے بہت منسلیخ ہے ہمارا آج کا عنوان ہے کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہو اور آج کے ہمارے مہمان مکرر جو ہے وہ مولانا مفتی محسین صاحب ہے مفتی محسین صاحب شہر کی ان علماء میں شمار ہوتے ہیں جن کے تقاریر کو سننے کے لوگ منتظر ہوتے ہیں آپ ایک بڑی دینی درستگاہ کے ناظر میں آلہ ہے اور اسی طرح ایک لکچر سری شہر میں گجستار عمضانوں میں چلاتے تھے میں اس کیمپس میں ان کا دن کیمی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں میں ہمارے ویلیو ایڈوکیشن کمیٹی کے ممبر شجاعت اللہ فان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے محسین مطرر مفتی محسین صاحب کا استقبال کریں جزاک اللہ فان سے گزارش کرتا ہوں مفتی محمد محسین صاحب دامت برکاتہ امد زلالیہ سے میں انتہائی عدب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسلامی معاشرہ کیسا ہو اس عنوان پر روشنے ڈالیں ہمارے رہنمائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلامنا علی عباده الَّذین استفام مابعب فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَوْضِي جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم وَقَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِي كَالْبُنِيانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضَ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ قابل احترام تمام ہی معزز باشر نگان اور اس کالیج سے متعلق اساتذ اکرام طلباء وطالباء آج کا ہمارا عنوان ہے مسلم معاشرہ کیسے ہو پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے اس ٹاپک اور اس عنوان سے متعلق کچھ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں دیکھئے جیسے دریا اور سمندر قطروں سے بنتے ہیں ایسے ہی ایک سماج ایک سوسائٹی اور ایک معاشرہ یہ افراد سے بنتا ہے افراد سے تیار ہوتا ہے جب تک افراد کے اندر اچھائیاں اور خوبیاں نہ ہوں تو اچھا سماج اور اچھا معاشرہ صرف ایک خیال اور تصور ہی ہو سکتا ہے حقیقت اختیار نہیں کر سکتا جیسے ہم دریا اور سمندر کے بارے میں اگر تصورات کریں تو خیالات کی دنیا میں تو بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے لیکن حقیقت کی وجود کے لیے ایک قطرے کا دوسرے قطرے سے ملنا ضروری ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی گئی اور آپ نے فرمایا ادبنی ربی فحسنت عدی بھی میرے پروردگار نے میری تربیت کی میری رہنمائی کی اور بہت اچھی تربیت میری میرے پروردگار نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں انسانی اخلاق انسانی عادتیں اور انسانی اخلاق سے متعلق پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کے ہر یار آپ کے ہر دوست نے ان باتوں کو اختیار کیا ان کو پسند کیا ان سے محبت کی اور ان کو اپنی زندگی میں جگہ دی تو نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ایک تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابی شکل میں پیش کی زبانی طور پر پیش کی ایسے ہی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل اور عملی طور پر بھی وہ نمونہ پیش کیا میں آپ کے سامنے دو حدیث پاک رکھتا ہوں جس میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب جو ایک ساتھ رہتے ہیں چاہے آپ کالیج میں ایک ساتھ رہتے ہوں چاہے کسی محلے میں ایک ساتھ رہتے ہوں یا کسی اور جگہ پر ایک ساتھ ہمارا رہنا ہوتا ہو جس کو ہم سماج کہتے ہیں معاشرہ اور سوسائیٹی کہتے ہیں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں اور ہمارا بنیادی طور پر اساسی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ میں کیسا تعلق ہے پہلی حدیث پاک میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے اور ایک جسم کے اندر انسانی آزا جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جیسے ربط اور تعلق رکھتے ہیں اگر ایک جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو باقی سارا جسم اور اس کے آزا بھی اس کو محسوس کرتے ہیں فرمایا مسلمانوں کی مثال ایسی ہی ہے المؤمنون للمؤمنی کا البنیان ایک مسلمان ایک جگہ فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال جیسی ایسی جیسے کہ جسم کا مثال جسد ایدشت کا بعض ہوں اگر ایک کو درد ہوتا ہے تو دوسری جگہ بخار آ جاتا ہے دوسری جگہ درد محسوس ہوتا ہے تو ایک جسم کی طرح پورے مسلمان ہیں دوسری جگہ فرمایا کہ مسلمان ایسے ہیں جیسا کہ ایک تعمیر ہو ایک بلڈنگ ہو اگر ایک تعمیر کو دیکھا جائے تو اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے ایسا ربط رکھتا ہے کہ اگر ایک حصے کو ہٹا دیا جائے تو دوسرا حصہ اسے متاثر ہو جاتا ہے دوسرا حصہ یا تو زخمی ہو جاتا ہے اسے نقصان ہو جاتا ہے یا تو وہ عیبدار ہو جاتا ہے جیسے یہ تعمیر ہے یہاں پر جو کولم ہے اگر ایک کولم ہٹا دیا جائے تو ظاہری بات پوری تعمیر اس سے متاثر ہو جائے تو ہمارے نبی نے ہم سب مسلمانوں کی حیثیت اور ہمارا تصور ایسے دیا ہے جیسا کہ ہمیں ایک جسم ہو اور جیسے کہ ہم ایک تعمیر ہو قرآن پاک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ اکرام کو جو بنایا قرآن پاک کی میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں دو آیتیں پیش کر رہا ہوں دسوے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شروع میں کہ اے نبی ان صحابہ کے درمیان میں اللہ نے ایسی محبت پیدا کی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے انسان اس کے ساتھ میں احسان کا برطاو کرتا ہے سخاوت کا برطاو کرتا ہے اس کی عزت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ ہر اعتبار سے انسان اپنے اپنے خیال سے سوچتا ہے کہ اس شخص کے دل میں میری محبت کیسے پیدا ہو اگر آپ ان صحابہ کے درمیان میں محبت پیدا کرنے کے لئے اتنی دولت خرش کرتے کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی جگہ ہے ان سب کو اگر دولت ان سب کو اگر دولت سے بھر دیا جائے اور یہ پوری دولت اگر آپ خرش کر دیتے تب بھی آپ صحابہ اکرام کے درمیان میں ویسی محبت نہیں پیدا کر پاتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالی نے ان صحابہ کے درمیان میں پیدا کی اندازہ لگا سکتے ہیں اس آیت سے ہم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے درمیان میں قرآن پاک کی آیت کے روشنے میں کتنی محبت تھی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چھبیس اپارے میں محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ أَشْدَّاءُ عَلَى الْقُفَى رُحَمَعُ بَيْنَهُمْ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کے دوست ہیں صحابہ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لئے بڑے نرم ہیں ایک دوسرے کے لئے بڑی محبت رکھتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیات ان کے لئے گواہ ہیں جو بتلا رہی ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان میں آپس میں کتنی محبتیں تھیں اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تعلیمات آپ نے پیش کی ان تعلیمات کی روشنی میں ایک ایسا معاشرہ اور سماش تیار ہوا تھا کہ وہ بھی ایک تاجب خیس معاشرہ تھا آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر ہو کوئی مہمان آ جائے تو لوگ گھر میں بچوں کو بیوی کو ایک دوسرے کو خاموش اور چھپ کراتے ہیں خاموش بیٹھ یاؤ تاکہ ہماری کوئی بات دوسروں کو معلوم نہ ہو اگر کالیج ہو تو اگر کوئی باہر سے مہمان آ جائے تو ہم اساتیزہ کو طلبہ کو طالبات کو ملازمین کو ہم کہیں گے کہ بھئی تیار ہو جائے ذرا سا احتیاس سے رہیے ہر جگہ پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کو اٹینشن کر دیتا ہے کہ ہمارے عزت برقرار رہے ہمارا اچھا اثر دوسروں پر مرتب میرے بھائیو سب سے بنیادی چیز جس پر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے وہ انسانوں کے دل ہے اور انسانوں کے اخلاق ان کی اچھے عادتیں ہیں اور نتیجہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا یہ اسلام میں داخل ہونے کا بھی مرحلہ ہے ابھی داخل بھی نہیں ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جو ابھی مشرک ہے ابھی اسلام میں داخل نہیں بھی ہوئے ان لوگوں کو مسلمانوں کا معاشرہ دکھاتے تھے چنانچہ مسلم شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے سمامہ ابن اثال الغامجیر وہ گرفتار کیے گئے قید کر کر لائے گئے وہ اپنے قوم کے سردار تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو تین دن تک مسجد نبوی کے ستون سے باندے رکھا تین دن تک چنانچہ حضرت سمامہ ابن اثال کو تین دن تک مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا آپ میں سے جن حضرات نے حج عمرے کی سعادت حاصل کی ہوگی انہوں نے دیکھا ہوں گا مسجد نبوی کی بائی جانب میں جہاں حجر عائشہ ہے جہاں قدیم مسجد نبوی ہے وہاں پر ستونوں پر نام بھی لکھے ہوئے تو کئی لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بندوایا تھا تو سمامہ ابن اثال نماز کے موقع پر یا مختلف موقع پر وہ مسلمانوں کو دیکھتے رہتے تھے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے نماز ادا کرتے نماز کے بعد میں آپ جاتے حضرت سمامہ ابن اثال کے پاس اور مسکراتے ہوئے ان سے پوچھتے مالک ہے یا سمامہ سمامہ بتاؤ تمہارا کیا کیا جائے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کیا سزا دی جائے کیا حکم سادیر کیا جائے وہ کہتے اگر آپ احسان کرے اور مجھے رہا کر دے تو یہ آپ کا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا لیکن اگر آپ میرے لئے کوئی سزا تجویز کر دے تو میں تو اس کا مستحق ہوں ہوں حضور مسکراتے اور چلے جاتے ہیں تین دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معامل رہا تین دن انہوں نے حضور کو دیکھا صحابہ کو دیکھا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے بعد حکم دیا کہ ان کو رہا کر دو جب ان کو رہا کیا گیا تو وہاں سے سیدھے وہ ایک قریب کومے پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے غسل کیا واپس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو نمحمد الرسول یہ مسلمانوں کا جو ایک معاشرہ مسلمانوں کا جو ایک سماش تھا یہ اس میں ایسی کشش آج بھی آپ دیکھئے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خوبیہ نہیں ہے لیکن اسلام کی فطرت میں آج بھی خوبیہ ہے رمضان المبارک میں غیر لوگ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں رمضان المبارک میں وہ بھی چاہتے کہ ہم ان کو افطار کرائے رمضان المبارک کے اندر وہ چاہتے ہیں روزے رکھے رمضان المبارک کے بعد ہماری عید کی خوشیوں میں وہ شامر ہونا چاہتے ہیں یہ اسلام کی فطرت میں جو اللہ تعالی نے خزن اور کشش رکھی ہے یہ اس کا اثر ہے اب اس وقت اگر ہم آج اپنے معاشرے کو دیکھنا چاہے تو ہمارے درمیان میں جو اصل چیز ہے معاشرہ یہ تو بات کی چیز ہے اس کا تصور بعد میں ہے اس لئے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے کہا کہ ایکائیاں جب ملیں گی قطرے جب ملیں گے تب ہی تو سمندر تیار ہوں گا دریا اسی وقت تو تو بنیں گا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمانوں نے جس طرح ایمانیات کو اللہ ایک ہے ہمارے نبی نبی ہے رسول ہے آخری نبی ہے فرشتے ہیں کتاب ہیں آخرت ہے جنت ہیں ایمانیات کو ہم نے دین سمجھا ہے عبادات کو ہم نے دین سمجھا ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے تلاوت ہے حج ہے ہم اس کو دین سمجھتے ہیں میں آپ کے سامنے بہت صاف طور پر یہ ارز کر دوں کہ دین کا ساٹھ فیصد حصہ ابھی باقی ہے جس میں سے بیس فیصد حصے کا نام ہے اخلاق بیس فیصد حصے کا نام ہے معاشرت اور بیس فیصد حصے کا نام ہے معاملات اخلاق کا مطلب ہوتا ہے ہر انسان پرسنل اپنے اندر اچھائیاں اور خوبیاں پیدا کرے وہ نوٹ کرے جیسے انسان یہ نوٹ کرتا ہے کہ میرے فلا فلا کام ہیں ایسے انسان اپنے اندر یہ نوٹ کرے میرے اندر صبر کی کمی ہے میرے اندر معاف کرنے کی کمی ہے میرے اندر دوسروں کے ساتھ میں ہمدردی کی کمی ہے میرے اندر غصے کی زیادتی ہے میرے اندر اجلت کی زیادتی ہے میرے اندر فلا خوبی کی کمی ہے اور فلا کمی میرے اندر موجود ہیں یہ اخلاق جب انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو بیس ویسد دین اس کے اندر پیدا ہوں گا اخلاق پیدا کرنے کے بعد میں پھر مرحلہ آئے گا معاشرت کا جب چار اچھے دوست ایک ساتھ سفر کریں گے تو ان کا سفر خوشگوار ہوں گا اچھا ہوں گا لیکن اگر وہ چار کے اندر سے صرف ایک ہی تیڑے مزاج کا ہو تو ان کا پورا سفر خراب ہو جائیں گا ایک سفر جب اچھا نہیں ہو سکتا تو یہ پوری زندگی کیسے اچھی گزر سکتی ہے جبکہ ہم میں سے ایک دوسرے کے لیے ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا نہ کریں ایک دوسرے سے سکون ہم کو اسی وقت مل سکتا ہے ہمارا سماج ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر خوبیاں اور بہتری اسی وقت آ سکتی ہیں جبکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر کی کمیوں کو دور کریں اور اپنے اندر اچھائیاں پیدا کریں اسی کا نام اخلاق اور دوسری چیز ہے معاشرہ اور معاملات تو اتنا وسیفن ہے کہ معاملات کا تعلق تو اغیار سے بھی ہوتا ہے خیر اس وقت ہمیں اس پر ہی بات کرنا ہے معاشرت کے اوپر اب سوال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسے اچھے بنے ہمارے سامنے تعلیمات ہیں اور ہم بالکل روز روشن کی طرح بالکل دل سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں صحبہ اکرام نے اس کو اپنایا ان کا معاشرہ اچھا ہوا قرآن و سنت میں جتنی باتیں کہیں گئیں وہ سب صحیح ہے لیکن ہمارے اندر جو ہمارا سماج ہے ہمارا معاشرہ ہے یہ کیسے صحیح ہو اور یہ کیسے سنت نبویہ کے مطابق ہو جائے حضور و صحابہ کی زندگی مطابق کیسے ہو جائے اس کے لئے میرے بھائیوں کچھ چیزوں کو ہمیں نوٹ کرنا پڑھیں گا سمجھنا پڑھیں گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ہمارے دماغ سے ہمارے ذہن سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ہمارے برطاو سے سب سے پہلی چیز ایک انسان دوسرے انسان سے اور انسانیت انسانیت سے اسی وقت جڑ سکتی ہے جبکہ ہماری سوچ پوزیٹی ہو ہماری سوچ مصبت ہو جس آدمی کی سوچ منفی ہوتی ہے نگٹی ہوتی ہے اس آدمی سے لوگ غیر محسوس طریقے سے دور ہو جاتے ہیں نفرت کرتے ہیں کچھ بولنے کو ڈرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا مزاج تعمیری ہو ہمارا مزاج انسانیت کو بنانے والا ہو اگر ہم دیکھیں گے تو حضور سے لے کر ہمارے یہاں کے اولیاء اللہ تک ہر ایک کا مزاج ایسا تھا جو انسانوں کو بنانے والا تھا کبھی وہ کوئی ایسی بات جس سے کوئی دوسرا آدمی ٹوٹ جائے دوسرا آدمی کا دل ٹوٹ جائے وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے ان کی زبان میں کبھی تان تشنی کسی کے لئے برا لقب کوئی بری بات کہنا یہ ان کی لئے نہیں تھی میں تو ہمیشہ بیانات میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کا ایک اعلان تھا کاش ہم میں سے ہر ایک وہ اعلان اپنے آفیس پر لکھ کر لگا دے اپنے دفتر پر لکھ کر لگا دے اپنے گھر پر لکھ کر لگا دے اپنے پرسنل کمرے پر لکھ کر لگا دے کیا اعلان تھا ہمارے نبی کا ہمارے نبی کا ایک عام اعلان یہ تھا تم میں سے کوئی کسی کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کہے اس لئے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جب تمہارے درمیان میں آؤں تو میرا دل ہر ایک کے بارے میں صاف تم میں سے کوئی کسی کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہے اس لئے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جب تمہارے درمیان میں آؤں تو میرا دل تم میں سے ہر ایک کے بارے میں صاف رہے یہ خیالات تھے ہمارے نبی یہ اس لئے میرے بھائیوں ہماری سوچ اگر ایک شخص کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ وہاں گیا اس نے وہ کام کیا اس میں نائنٹی نائنٹ پہلو اور پوائنٹ یہ ہے کہ وہ غلط کام کرنے کے لئے گیا ہوں گا اس نے غلط کیا ہوں گا لیکن صرف ایک پوائنٹ ہے ایک پہلو ایسا ہے ایک امید کی کرن ایسی ہے کہ وہاں وہ اچھے کام کے لئے گیا ہوں گا تو اسلام کی تعلیم ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھا سوچیں نماز عبادت روزہ عبادت تلاوت عبادت تو ہمارے نبی نے کہا مسلمانوں سے اچھا گمان رکھنا یہ بھی عبادت ہے مسلمان کے متعلق اچھا گمان اور اچھا خیال رکھنا یہ بھی عبادت ہے اور یہ فرمایا قرآن میں ہمیں حکم دیا یا ایوہا لذین آمنوا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرم منفزن بدگمانیوں سے بچو یہ بدگمانیاں گناہ بن جاتی میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتلتا ہوں حضور کے زمانے میں ایسا ہوا مشکات میں واقعہ موجود ہے ایک صحابہ آئے انہوں نے دیکھا اپنے گھر پر کے بیوی باہر کھڑی یہ دروازے پر ان کو بدگمانی ہوئی ہے انہوں نے لاتھی اٹھائے اور لاتھی اٹھا کر اس کو جب مارا تو اس کے سر پر لگی ہے اور وہ بیوی انتقال کر گئے اب جب گھر میں انہوں نے قدم رکھا تو دیکھا کہ گھر کے بیچ میں ساپ بیٹھا ہوا ہے اب ان کو اپنی بدگمانی پر بہت افسوس ہوا لیکن افسوس اس وقت ہوا جب تیر کمان سے نکل چکا تھا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ ہر ایک کے لیے اچھی ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے کسی نے اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ اپنے اعتبار سے صحیح کر رہا ہوں گا صحابہ اکرام جن کے درمیان اتنی محبت میں نے کہا قرآن نے کیا کہا ان کی محبت کے بارے میں بعض دفعہ ہر آدمی سمجھدار ہوتا ہے پڑھا لکھا ہوتا ہے اچھا آدمی ہوتا ہے لیکن اس کا نظریہ الگ اس کی سوچ الگ اس کی سوچنے کا انداز الگ اور دوسرے کے سوچنے کا انداز الگ ایک گھر میں جتنے بھائی ہوتے میں تو کہتا ہوں ہر گھر کی یہی کہانی ہے کہ ہر بھائی کا مزاج الگ ہے ہر ایک کی سوچنے کا انداز الگ ہے اور یہ اللہ کا بنایا وہ نظام ہے یہ الگ الگ سوچ یہ الگ الگ پھول یہ الگ الگ خوشبوے یہ الگ الگ رنگتیں ہیں گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن اے زوغ اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے اگر الگ الگ چیزیں نہیں رہیں گی تو مزا نہیں آئے گا روزان اگر آپ کو ایک کھانا دیا جائے مزا نہیں آسکتا تو اللہ تعالی نے سب کو الگ الگ پیدا کیا ہر ایک کی سوچ الگ آپ نے دو صحابی کا نام سنا ہے بہت زیادہ حضرت ابوبکر حضرت عمر بہت محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے لیکن زندگی بھر دونوں کا قصہ یہ رہا آپ کو حیرت ہوں گی زندگی بھر دونوں کا قصہ یہ رہا کہ جب حضور رائے لیتے تھے حضرت ابوبکر پہلے رائے دیتے تھے جو رائے حضرت ابوبکر کی ہوتی تھی حضرت عمر کی رائے اس سے الگ ہوتی تھی بعض دفعہ حضرت عمر یہ کہہ پڑے کہ حضرت ابوبکر یہ کہہ پڑے کہ تم تو ہمیشہ میری مخالفتی کرتے ہو میں نے جو رائے دی تم الگ رائے دی اور ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ سب لوگ ایک رائے دے اور ایک آدمی ایک رائے دے لیکن فیصلہ کرنے والے فیصل کو اس کی رائے زیادہ مفید معلوم سب نے الگ رائے دی خندق کے موقع پر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت بڑے تھے انہوں نے خندق کی رائے دی حضور نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر فیصلہ کی خدیبیاں کے موقع پر سب معاملہ صحبہ اکرام کے دل تیار نہیں ہو رہے تھے جھکنے کے لئے لیکن آپ کی بیوی حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ اگر آپ کا یہ آخری فیصلہ ہے جائیں ہنٹوں کو زبا کرنا شروع کر دیجئے لوگ سمجھ جائیں گے کہ معاملہ ختم ہو گیا ان کی رائے پر حضور نے عمل کیا تو ایسا ہوتا ہے رات میں دونوں کا مزاج الگ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تلاوت کرتے تھے تو آہستہ تلاوت کرتے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تلاوت کرتے تھے تو آواز سے تلاوت کرتے حضور کا گزر دونوں کی گھر کے سامنے سے ہوا پوچھا تم ایسے کیوں تلاوت کر رہے ہو تم ایسے کیوں تلاوت کیوں کر رہے ہو انہوں نے کہا حضور جس ذات کو مجھے سنانا تھا میں اس ذات کو سنا رہا اس اللہ سے میں مناجات کر رہا تھا حضرت عمر سے پوچھا کہ تم کیوں آہستہ تم کیوں آواز سے تلاوت کر رہے تھے انہوں نے کہا حضور میں سونے والوں کو جگہ رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا دونوں کی رائے دونوں کی سو جلک قرآن کی آیت اتری ہے وَلَا تَجْهَر بِسَلَاتِكْ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبْتَغِبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا قرآن نہ بہت زیادہ بلن آواز سے پڑی ہے نہ بہت اہستہ پڑی ہے اس کے درمیان درمیان واقعہ پیش آیا ہے خندق کا اس کے بعد بنو قریضہ نے بغاوت کی تھی صحابہ اکرام سے حضور نے کہا لَا يُسَلِّي أَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُریضہ جاؤں اثر کی نماز تو بنو قریضہ میں پڑھنا ہے صحابہ نے خوب گھوڑے دوڑا ہے مدینہ سے بنو قریضہ پہنچنے کی کوشش کی لیکن وقت اتنا قریب آ گیا کہ اب باز یہ سوچنے لگے کہ اگر ہم نے اثر یہاں پر پڑی اثر کیلئے رکے تو بس پھر کیا ہے ہماری مغرب ختم ہو جائیں گے مغرب خطرے میں پڑھ جائیں گے اور باز نے سوچا کہ نہیں مغرب تو ہم وہاں جا کر پڑھیں گے اور مغرب کے بعد ہی اثر کیوں نہ پڑھنا پڑھیں اس لئے کہ حضور نے کہا کہ اثر وہاں پڑھنا ہے چنانچہ باز راستے میں رکے انہوں نے اثر راستے میں پڑھ لی اور پھر وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد کچھ تاخیر سے مغرب ادا کی باز ہوتے جنہوں نے اثر ادا ہی نہیں کی اور وہ وہاں پر پہنچے مغرب پڑھی مغرب کے بعد میں اثر کی نماز پڑھی حضور کو معلوم پڑھا تو حضور نے دونوں کو کہا کہ تم نے الفاظ پر عمل کیا ہے اور تم نے میری بات کی حقیقت پر عمل کیا دونوں کو صحیح کہا ہر ایک کا خیال ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہوتی اس لئے میرے بھائیو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہو ہمارا دوسرا بھائی بھی وہی سوچ رہا ہو ہمارے ذہن میں اچھائی ہو اس کے لئے بھی اچھائی ہو احادی سے پاک میں فرمایا گیا اِن عمل اعمال بی نیات عمل کا دار و مدہ نیت پر ہے ایک شخص آیا ہے اس نے دیکھا کہ ایک گھنہ سائیدار درخت ہے جہاں پر ایک خوٹا لگا ہوا ہے اور اگر کوئی یہاں آئے گا چلے گا اس کے پیر کوئی خوٹا لگ جائے گا اور پیر اس کا زخمی ہو جائے گا اس لئے وہ وہاں سے خوٹا اکھار دیتا ہے ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ گھنہ سائیدار درخت ہے یہاں پر کوئی آئے گا اللہ کا بندہ آرام کرے گا تو چلو اس کی سواری کے لئے میں یہاں کوئی خوٹا گار دیتا ہوں تاکہ اس پر وہ سواری اپنی باندھیں اور وہ یہاں پر آرام کرے بتائیے اس میں سے کس کو سواب ملے گا اور کس کو گناہ ملے گا ارے دونوں کو سواب ملے گا یہ نہیں ملے گا اس لئے کہ ہر ایک کی سوچ الگ ہے ہر ایک کی فکر الگ ہے تو میرے بھائیوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا گمان ہماری سوچ ہمارا خیال وہ پوزیٹی ہو اور خوش گمانی اچھا گمان ہمارا ہونا چاہیے کچھ دیر کچھ دیر صبر کر لیں گے تو بات واضح ہو جائیں گے پیچر کیلئر ہو جائیں گے کچھ دیر ایک بچی تھی معصوم دیکھو انسان کتنا کمزور ہے کتنی جلدی بدگمان ہوتا ہے اگر انسان سے پوچھا جائے آپ میں سے ہر ایک سے اگر پوچھا جائے مردوں سے پوچھا جائے کہ تم کو اس وقت سب سے ادھا کس سے محبت ہے تو ہر ایک یہ کہیں گا میری بیٹی سے مجھے سب سے ادھا محبت ہے تو ایک شخص کی چھوٹی سی بیٹی اس کی گود میں تھی اس نے اس کو دو سیف لا کر دیئے باپ یہ چاہتا ہے کہ بچوں کا انتحان لے کے وہ مجھ سے کتنے محبت کرتی اس نے بچے کو سیف دیئے کہا بیٹے سیف دینے کے بعد کہا کہ لاؤ لاؤ مجھے دو لیکن وہ بچی سیف لے کر کھانے لگی تھوڑی دیر کیلئے وہ بدگمان ہوا کے شاید یہ بچی مجھ سے محبت کم کرتی پھر دوسرے سیف کی طرف باپ نے ہاتھ بڑھایا بچی نے دوسرا سیف بھی لیا دوسرا سیف بھی کھا لیا پھر یہ سوچنے لگا کہ شاید بچی مجھ سے محبت کم کرتی دوسرا سیف کا پہلا لکمہ چکتے ہی بچی نے کہا ابو جان یہ والا سیف لیجی یہ زیادہ میتھا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے چند لمحوں اور پلکوں کے لیے وہ اپنی بیٹی سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے چھے جائے کہ بھائی سے کیا بدگمان نہیں ہوں گا اپنے دوستے سے کیا بدگمان نہیں ہوں گا اپنے پرنسپل سے کیا بدگمان نہیں ہوں گا اپنے ساتھ رہنے والوں سے بدگمان کیا نہیں ہوں گا تھوڑی دیر کے لیے بعض دفعہ بڑے اچھا فیصلہ کرتے ہیں لیکن یہ ان سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ ہم سب انشاءاللہ اپنے گمان کو اچھا کریں کریں گے انشاءاللہ تو ہم دیکھیں گے اچھا سوچیں گے اپنی پوزیٹی سوچ رکھیں گے ہر ایک سے اچھا گمان رکھیں گے بہت سی برائیے ختم ہو جائیں دوسری بات میرے بھائیو یہ جتنا دین ہے نا پورا دین پورا دین علف سے لے کر پورا دین یا تک ایک مرتبہ ہمارے نبی تشریف فرما دے ہمارے نبی نے ایک صحابی کو بہت سی نصیحتیں کی اور اخیر میں یہ فرمایا الا ادلکا ایسا پوائنٹ نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم پورے دین پر عمل کرلو پورے دین پر تمہیں عمل اچھا بہت بڑی بات ہے حضور ضرور بتائیے تو حضور نے فرمایا اگر پورے دین پر عمل کرنا ہے کفالی کا حادہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا بعض دفعہ زبان سے انسان اپنی بڑائی کا کوئی جملہ بولتا ہے اپنی عبادت کی کوئی تعریف کرتا ہے اپنے مزاج کی کوئی تعریف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی سے محروم کر دیتے ہیں بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے کسی کو کوئی عیب دیکھ کر اس کی برائی بیان کرتا ہے اور اللہ پھر موت سے پہلے پہلے اس کو اسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں بعض دفعہ انسان زبان سے کسی کو کوئی جملہ بول لیتا ہے اور ایک بات یاد رکھئے ہمارے نبی نے کہا جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے جہنم میں جانے والے اکثر لوگ اکثر لوگ وہ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تانہ دے دیا کوئی ایسا جملہ بول دیا جسے دوسرے کے تکلیف ہوں بہت مشکل کام ہے کہ انسان اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھے لیکن جس کی زبان قابو میں آگئی وہ اللہ کا بھی پیارہ بن جائے گا اور بندوں کا بھی قرآن نے حکم دیا وَقُلِّ عِبَادِي اے نبی میرے بندوں سے یہ کہیے کہ وہ ایسی بات کرے يَقُولُ الَّتِهِيَ أَحْسَنُ اچھی بات کرے شیطان کا کام یہ ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ وہ آپس میں دلوں کو تیڑا کر دیتا ہے دوسرے کے لئے دلوں میں قدورت پیدا کر دیتا ہے دوسرے کے لئے اس لئے کیا ہونا چاہیے ہمارے نبی نے چند تعلیمات ہمیں دی اگر ہم ایک دوسرے سے ملنے کے وقت میں ان چیزوں کو اپنا طریقے کار بنا لے گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری محبت پیدا ہو جائیں گے ایک دوسرے کے لئے سب سے پہلے تو یہ تعلیم دی کہ جب تمہاری کسی سے بھی ملاقات ہو مسلمان سے سب سے پہلے سلام وہ کولم ہے اس کے پیچھے سے ہمارا ایک صاحب سے دیدار ہوا آمنہ سامنا ہوا سلام ہوا اس کے بعد وہ پہلے آگئے پھر ملاقات ہوئی تو نبی نے کہا دو بارہ سلام کرو ہمارے نبی جب کسی گھر جاتے تھے تو تین مرتبہ سلام کرتے تھے ایک تو گھر کے باہر سے سلام کرتے تھے پھر گھر میں گئے ملاقات ہوئی پھر سلام کرتے تھے پھر جب رخصتی ہوئی جب رخصتی ہوئی تو رخصتی کے وقت پھر جڑی سے سلام لی جائے تھے تو اس وقت نہیں سلام توڑا سلام اب سلام کے بعد اللہ علیہ کا موقع ہے اللہ اکبر حضور نے فرمایا کہ تم صرف مسکراتے چہرے سے بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملو گے تو اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے اور ایک آگے بات بتلاتا ہوں حضور نے فرمایا اگر تم نے اپنے مسلمان بھائی سے مسافہ کیا تم نے اپنے ہاتھ جھاڑے تمہارے اپنے ہاتھوں کے جدہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے تو یہ تعلیمات اس کے بعد میں حضور کی دو ایسی عادتیں تھی جو دو عادتیں ہمارے اندر عموما نہیں ہیں اگر یہ دو عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے پہلی عادت حضور کی یہ تھی کہ جب کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس کی تعریف کرتے تھے آپ حدیث پاک کی تمام کتابیں دیکھ لیں گے تو ایک ایک صحابی ایک ایک قبیلہ ایک ایک علاقے ان کے نام لے لے کر حضور نے تعریف کی جیسے مثال کی طور پر ہمارے یہاں جاوی سر ہے کوئی وہ نہیں ہیں ہم چار لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم نے تفسیرہ کیا جاوی سر بہت اچھے آدمی ہیں بڑے ہمدرد ہیں بڑے خیرخواہ ہیں ارے وہ بہت ہمارے بھی بہت انہوں نے کام کی ایک بات ہوگی ان چار لوگوں میں سے ایک آدمی کسی وقت جاوی سر کو جا کر یہ بولیں گے کہ دیکھو وہ فلا صاحب تو آپ کی تعریف کر رہے تھے بہت آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی مو پر تعریف نہیں یہ تو فرمایا کہ مٹی پھیک دو جس نے آپ کی مو پر تعریف کیے اس کی وہ تو منافقت ہوتی ہے مو پر تعریف کرنا وہ تو انسان اپنے فائدوں کے لئے بھی چپ چپ تعریف کرتا ہے پہلے شاعر لوگ کیا کرتے تھے پہلے شوارہ سے لوگ اپنی تعریف کراتے تھے ان کو پیسے دے دے تھے تو یہ نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں مو پر تعریف کی جب وہ مسلمان موجود نہ ہوں اگر ہم اس مسلمان کی برائی کی جا رہی تھی ہم نے اس کی جانب سے دفاع کیا تو کل اللہ تعالی ہماری جانب سے قیامت میں دفاع کرے تو پہلی چیز ہے جب کوئی مسلمان نہ ہوں ہم اس کی تعریف کرے تو انشاءاللہ اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائیں گے دوسری بات کیا ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لئے دعا دیتا ہے تو اللہ تعالی فرشتے سے یہ کہتے ہیں کہ تم آمین کوں تو وہ دعا دیتا ہے کہ جیسے تم نے اپنے بھائی کو دعا دی ہے جو جو اس کے لئے مانگا ہے اللہ تعالی وہ سب تم کو بھی عطا کرے ہمارے زمانے میں آج کیا ہو گیا دعا کرو دعا کرو دعا میں یاد رکھو دعا کرو کوئی دعا کرتا رہے پوچھے تک کیا دعا کرنا کرو تمہارے حساب سے دعا جو کرنا ہے کرو ایک رسمی جملہ ہو گیا جبکہ ہمارے نبی کی سنت تھی صحابہ اکرام اپنے بچوں کو لا کر چھوڑتے تھے اور حضور موقع بموقع دعا دیتے تھے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جو خادم تھے ان کو ایسے دعائیں دی اللہ ان کی عمر لمبی فرما اور اتنی دعائیں دی اور انہوں نے بہت تفصیلی واقعہ انہوں نے کہا سب میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ایک آدمی اچانک ہمیں راستے میں ٹرافک میں ملا ہم نے دیکھا پریشان ہے ہم نے اسے کہا اللہ تعالی جس کام کیلئے تم جا رہے اس کام کو اللہ آسان کرے تمہاری پریشانی کو دور کرے اور اتفاق سے اس کا وہ کام ہو گیا وہ زندگی ور آپ کو یاد رکھیں تو دوسری خوبی ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی اس کو دعا دے موقع بہ موقع ہم اس کو دعا دے اور ہمارے نبی نے تو اللہ اکبر جب مسلم معاشرے کی بات آتی ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر میرے ماں باپ کا حق ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں مجھ پر میرے بال بچوں کا حق ہے بیوی بال بچوں کا حق ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر میرے رشتداروں کا حق ہے تو ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے سماج میں شہر میں تعلقات میں جو جو لوگ رہتے ہیں ان سب کے بھی تمہارے اوپر حق ہے سلام کرے یہ حق بن جاتا ہے کہ اس کو جواب دے اگر وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے نہیں کہنے بھی ہم آتے ہاتے ہیں ہم تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے نہیں یہ اس کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو ہم قبول کرے اللہ اکبر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے یہ حق بیان کیا چھینک کا جواب دو آپ سب حضرات پڑے لکھے جانتے ہیں کہ جب چھینک آتی ہیں ہم کو تو تھوڑی دیر کے لیے لمحہ بھر کے لیے ہمارے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے جیسی چھینک آتی ہے اس کے بعد پھر ریگولر میں معاملہ ہو جاتا ہے ساس کا تو ہم اس لئے فوراں کہتے ہیں الحمدللہ جیسے نین سے اٹھے مر گئے تھے نین سے اٹھتے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ دی اہیانہ تو ایسے ہی یہ ساس رک گئی تھی دوبارہ ساس دوبارہ ریگولر ہو گئی تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ اب دوسرے مسلمان جو بازوں میں بیٹھے ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو اس کی ساس کی دھڑکن لمحہ بر کے لئے رک گئے جلدی سے دعا دو یرحمک اللہ اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں ورسائے جلدی دعا دو تو سب کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ لیکن کیا بات ہے میں نے اورنگ آباد میں دیکھا میرے تو ددیان نلیاں سب کچھ یہی ہے میں نے دیکھا اورنگ آباد میں اس پر عمل نہیں بہت خاص محفیلوں میں جاہل علم ہو وہاں کچھ عمل ہوتا ہے عمومی مجلسوں میں عمل نہیں دیکھا ورنہ یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کی چھیک پر ہم اسے ارحمک اللہ کہے پھر یہ چھیکنے والے کو پلٹ کر اور کہنا چاہیے یہ اسلام کی تعلیم ہے تو ایک واقعہ لکھا ہے امام ابودعود ابودعود شریف آپ نے کتاب کا نام سنا ہوں گا ان کا کہ انہوں نے حدیث پاک کی زندگی بر خدمت کی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے پہنچے سفر کرنا چاہتے تھے کشتی نکل پڑے اب جو کشتی نکل پڑی تو اس میں ایک بیٹے ہوئے سوار نے چھینک دیا اب ان کو کہنا تھا اس کے لئے یرحمک اللہ لیکن وہ کشتی چل پڑی اب کیا کریں انہوں نے وہاں جو ملہ تھا اس سے کہا کہ چلو جلدی سے کشتی لو وہاں تک جانا ہے اس نے کہا آپ کے اکھیلے کے لئے تھوڑی میں کشتی لے جاؤں گا انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر ایک آدمی کے لئے تم کشتی لے جاتے ہو کہ تبار سے اس نے کہا ایک درہ ملونہ چاندی کا سکھا انہوں نے کہا ٹھیک وہ اس میں بیٹھ گئے اور وہاں تک گئے وہاں تک جانے کے بعد اس شخص کے قریب کشتی جب پہنچی انہوں نے اسے جا کر کہا یرحمک اللہ اور اس کے بعد میں وہاں سے جواب دے کر واپس آئے پھر بارہال بعد میں سفر گیا جب سب سوار آ گئے ان کے انتقال کے بعد ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے شاگردوں سے شاگردوں نے ان کو جب خواب میں دیکھا ان سے پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برتاو کیا انہوں نے کہا میں نے تو بہت کچھ سوچا تھا کہ فلا نہیں کی فلا حدیث پاک کی خدمت کام آئیں گی لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب میری روح حاضر ہوئی تو اللہ نے کہا ابو دعود جس دن تم نے وہ یرحمک اللہ کی نیکی کی تھی اسی دن ہم تمہاری مغفرت کا فیصلہ کر چکے تو اللہ کے نزدیک کی اتنی بڑی چیزیں جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت اس کا انتقال ہو جائے اس کی شرکت ایک اور بات یہ حق مسلمان کا ہے کہ اس کا حق بن جاتا ہے کہ جب کبھی کوئی مسلمان ہم سے یہ کہے کہ مجھے آپ کا کچھ وقت چاہیے مجھے آپ سے کچھ مشورہ لینا تو حضور نے فرمایا یہ اس مسلمان کا جنم پر حق ہو گیا ہے کہ تم اس مسلمان کو بہترین اور اچھا مشورہ دو یہ اس مسلمان کا تم پر حق تو یہ سب حقوق ہے جو اسلام نے ہمیں بتلائے لیکن ان کے اندر سب سے اہم ترین جو جہاں سے دوریا پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوچ پوزیٹی ہو نیگیٹیو نہ ہو ہم خوش گمان ہوں ہم بد گمان نہ ہو ہماری زبان اچھی ہو ہماری زبان میں سختی نہ ہو دیکھیں ایک بات میں کہوں اصول کی پابندی ہونی چاہیے لیکن جو انداز تکلم ہے باتچیت کا جو انداز اسلام میں نماز کب آئی ہے معلوم ہے نماز فرض ہوئی ہے اسلام میں حضور کے نبی بنائے جانے کے دس سال بات حضور کو نبی بنایا گیا نبی بنائے جانے کے دس سال بات نماز فرض ہوئی میراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے اچھا روزہ اور زکاة تو سنہیجری دوم مدینہ میں ہیں حجت و آخر اس زمانے میں حضور کے سوال یہ ہے کہ پھر ابتدائی دس سالوں میں اسلام کے کام کیا تھے اور اسلام کا تصور کیا تھا تو عمر بن عابسہ کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کون ہے آپ کے ساتھ حضور نے کہا سب لوگ ہے بعد نے کہا کہ دو لوگ حرون و عبدون کا مطلب اتنی ابتدائی کی بات کہی ہے کہ ایک آزاد اور غلام اس وقت تھے بارحال انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یہ اسلام کس چیز کا نام ہے تو حضور نے فرمایا دو چیزوں کا نام اسلام ہے اسلام کا تعرف اسلام کا چہرہ ہماری معاشرت ہے اسلام کا چہرہ اسلام کے ترجمان اسلام کے گائیڈ جو شعبے ہیں وہ اخلاق اور یہی معاشرے والے ہیں نماز ہم نے پڑھی فجر کی نہیں پڑھی کون روزہ کون روزہ نہیں کس کے دل میں کیا عقیدہ ہے یہ کوئی کافر نہیں جانتا دنیا میں کوئی نہیں جانتا لیکن ہمارے اخلاق اور ہمارے سوسائیٹی اور معاشرے کو دنیا دیکھتی ہے یہی چہرہ ہے اسلام کا اسی لئے حضور نے مسلمان کی کیا تعریف کی مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نو یہ نہیں کہا مسلمان اس کو کہتے ہیں جو نماز کا پامند ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جس نے حج بہت کیے نہیں کیوں یہی اسلام کے شعبے ہیں تو دس سال تک اسلام کا کیا تصور تھا حضور نے فرمایا دو کام کرو یہ ہے اسلام فرمایا لین القلام طیب القلام بہترین پیار بھرے محبت بھرے میٹھے انداز میں بات کرو یہی اسلام ہے انسانیت اچھے انسانوں کے لئے ہمیشہ پریشان بھی رہتی ہے اور اچھے انسانوں کی انسانیت ہمیشہ قدردہ بھی رہتی ہے آج ہمارے ملکوں کے اندر سلسلے چشت کے جہاں جہاں بزرگان دین آرام کر رہے ہیں آج بھی 35 فیصد ان کی مزاروں پر جانے والے برادرانی وطن اغیار آج تک ان کی محبتیں باقی ہیں انہوں نے جو انسانوں کو اپنے سے قریب کیا تھا خاجہ مہید دین چشتی رحمت اللہ علیہ ہو یہ جتنے اہل اللہ ہے وہ اپنی زبان اپنے اخلاق اور نرمی سے کیا تھا اور دوسری چیز حضور نے فرمایا اتعام اتعام لوگوں کو کھلاؤ یہ کھلانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اس سے انسان کے اندر کی بہت سی کمیاں اور خرابیاں ختم ہو جاتے تو بارہال اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں حضور کا معاشرہ ہمارے سامنے ہیں اور آج ہمارے معاشرے کی جو زبوحالی ہے جو پستی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور اس کی وجوہات بھی ہمارے سامنے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ہمیں سے ہر ایک دیکھو اسلام تو اس کے لیے ہے جو اسے اپنا ہے اچھائیاں اس کے لیے ہیں جو اسے اپنا ہے آپ کا کالیج ہے لیکن جو پڑھنا چاہیں گا وہ ہی پڑھ سکتا ہے جو نہیں پڑھنا چاہیں گا وہ کالیج میں آ کر کلاس میں بیٹھ کر بھی نہیں پڑھیں گا تو جس کو پڑھنا ہے اچھائیاں اپنانا ہے وہ ہر جگہ اپنائیں گا میرے اور آپ کے سامنے یہ اسلام کا حسین گلدستہ ہے جس کے اندر ہر طرح کی خوبیاں اور اچھائیاں ہیں صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے اگر ہم نے ان خوبیوں کو اپنایا خاص طور پر میں نے جو اپنی سوچ سے متعلق اور اپنی زبان سے متعلق اور اپنے اخلاق اور کردار سے متعلق اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی سے متعلق جو اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے وہ آپ سرات کے سامنے رکھی ہے اگر ہم انہیں اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہم اس کی برکتوں کو انشاءاللہ اپنی مستقبل آئندہ زندگی میں محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو سلسلہ کالیج کی جانب سے یہاں کے منیجمنٹ کی جانب سے شروع کیا گیا تو ماشاءاللہ اچھائیاں اور اچھی باتیں جب آتی ہے تو بہرحال کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے قرآن نے کہا ہے نصیحت کی باتیں اچھائی کی باتیں کیا کیجئے اس سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے مجھے امید ہے اس سلسلے سے انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر ضرور ہمیں فائدہ ہوں گا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس اسکل کی انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ اگر عنوان سے متعلق کسی کے پاس کچھ سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں عنوان سے متعلق میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت یک سوئی کے ساتھ چیزوں کو سنا ہے اگر عنوان سے متعلق نہیں بھی ہے تو اچھا عشق ڈانگے ساتھ کچھ سوال پوچھنا ہے تو پوچھئے دعا مانگنا فرمائی دوبارہ آپ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اس سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ جیسے مثال کے طور پر ایسا بھی واقعہ پیش آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عمرے کے لئے جا رہے تھے تو ہمارے نبی نے یہ کہا تھا ان سے اشرک نا یا خیفی دعائی اگر ہم نے کسی ایسے شخص کو دیکھے جس کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ ہمارے لئے دعا کرے گا تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے خاص طور پر دعا کیجئے اور وہیں اگر وہ دعا ہمارے لئے کر دی یہ اچھی بات ہے دعا کا اس سے بھی اچھا جو طریقہ ہے جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اس سے بھی